ہلو ہلو بہن سلام علیکم وآلیکم سلام علیکم السلام بہن حکم کریں بہن جی مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ شروع میں آپ نے کچھ اس طرح کی بات دھو تھی کہ جیسے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ پاکستان آپ کے اقورڈنگ اس پوشٹن ہے تو مجھے بس یہ جاننا تھا کہ اس دار اپنین بیسٹ آن فیکٹ یا یہ آپ کے اپنے پرسنے لیکن پاکستان جب بناتا نام پاکستان اس لیے بناتا اس کی جسٹیفیکیشن یہ تھی انگریز برسغیر سے جا رہے ہیں تو یہاں پر دو قوم ہے ایک ہندو قوم ہے ایک مسلم قوم ہے مسلمانوں کو اپنی آلک ملک ہونی چاہیے پہلی بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی اسلامی اسلامی اس کی کوئی وہ نہیں ہے کوئی پرنسپل نہیں ہے کوئی حدیث روایت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مسلمان جو ہیں مسلمانوں کے حکومت بنانی چاہیے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں لیکن ایک بات جو مجھے سمجھے نہیں ہے آج تک میرے لئے معمہ ہے اور بہت سارے لوگ جو پاکستان کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ مجھے ایکسپلین کر سکتے ہیں وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں جب پاکستان بنی ہے تو مسلمانوں کے بہت بڑی تعداد بہت بڑی تعداد بہارت میں بر رہ گئی ہے یہ کہ ہم مسلمانوں کے لئے مسلمانوں کے لئے الگ ملک بلا رہے ہیں یہ جھوٹ ہے یہ خلد باطل ہے یا مسلمانوں کے اکثریت وہاں پہ رہ گئی یا مسلمانوں کے آدھا حصہ ہندوستان میں رہی ہے وہ ہندووں کے اندر رہے ہیں تو آپ نے جو کیا ہے آپ نے مسلمانوں کے لئے الگ ملک نہیں بنایا آپ نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا کچھ مسلمانوں کے لئے آپ نے الگ ملک بنا دیا لیکن بہت سارے مسلمان ہندووں کے اندر رہے تو ان کے لئے ان کے لئے آپ کے پاس ان کو ہندووں کے رحم کرم پہ آپ نے چھوڑ دی ان کو اب کیا جواب ہے ان کے لیے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر نائنٹین فوری سکس فوری فائی میں فوری سکس میں جناہ صاحب اب اب مجھے یہ باتیں اتنی زیادہ نہیں معلوم دے کہ میں پاکستان کی تاریخ میں میں کوئی ایسپورٹ نہیں ہوں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ پریشر ڈالتے انگریزوں پر پہلی بات ہے اور اس کے بعد کانگریس پر کہ یہ وہ کانسیشنل لیتے ہیں ایسے قانونی اور کانسیشنل گارنٹیز لے لیتے ہیں مسلمانوں کے لیے کہ پاور شیئرنگ کے لیے کہ ہمیشہ مسلمانوں کی تحفظ جو ہے کانسیشن میں اور پریکٹیکلی مثلا حکومت ایسا ہو کہ وزیراعظم ہر مثلا دو دور کے بعد حد پر ایک مسلم شخص ہو یا پارلیمنٹ میں کچھ ایسے سیٹے ہیں جو ریزرف ہوں ون تھرڈ یا فوری پرسنٹ اس طرح مسلمانوں کے لیے اگر اس طرح کہ وہ ڈیمانڈ کرتے اور ان سے منوال لیتے تو میرا خیال ہے اس کے دو فائدے ہوتے ایک فائدہ یہ ہے کہ پورا ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں جتنے مسلمان ہیں ابھی جو آپ کے ہنڈریز اف ٹینز اف ملینز اف مسلم انڈیا جو کروڑوں مسلم ابھی ہندوستان میں ان کو لیگل پروٹیکشن مل جاتا ہے سب کو کوئی سب کو مل جاتا ہے پہلی بات ہے دوسری بات ہے کہ آپ نے جب الگ ملک بنایا ہے شیعوں نے اس بات کو سوچا نہیں ہے کہ یہ ملک جب ہم بنا رہے ہیں یہ کل جو ہے آج جو ہیں یہ ہمارے بائی ہیں ہم ملک ان کو بنا کے دے رہے ہیں یہ آج ہمارے بائی ہیں کل جو ہے اسی ملک میں یہ ہمارے لئے جہنم بنا دیں گے ٹھیک ہے نا اگر ہم مسلمان مسلمان ایک ایسے معاشرے میں رہیں کہ وہاں پر ہندو کا ڈنڈا جو ہے ہمارے بائیوں کے سر پر ہو تو یہ بہت جو ہے نا انسان کی طرح رہتے ہیں ہاں انسان کی طرح رہتے ہیں اگر ہندو کا ڈنڈا ان کے لئے بہت ہی بہت ہی جو ہے نا ان کی طبیعت کو صاف کرنے کے لئے اور ان کی طبیعت کو ملائم رکھنے کے لئے ان کو بائی چارہ یاد رہنے کے لئے ان کے کافی مفید ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے تو اس لئے شیعوں کا اس میں خسارہ ہوا ہے اس مسئلے میں پاکستان کو بنایا بھی ہے تو بہت سارے شیعوں کا اس میں ہاتھ تھا بلکہ شقیادت بھی شیعوں کی تھی لیکن اس میں شیعوں کا فائدہ نہیں ہوا کیونکہ پاکستان جب سے بنا ہے جب سے بنا ہے ہر دس سال کے بعد ہر بھی سال کے بعد اگر آپ اس کا کمپیرزن کریں تو اس میں شیعوں شیعہ جو ہے زیادہ سے زیادہ انڈر کلاس بنتے جانتے ہیں اور ان پر ظلم اور ستم زیادہ ہوتا جاتا ہے اب دیکھیں آپ کے پارلیمنٹ میں شیعہ ریپریزنٹیشن ہے ہی نہیں مخالفین کے علماء سینیٹ میں اور پارلیمنٹ میں اب اسے بات نہیں ہے ایٹیز میں بھی اب ہر پارلیمنٹ میں شیعہ آلمانی جاتا ہے شیعہ پلیٹفورم میں کوئی منتخب ہوئی نہیں سکتا پاکستان میں اگر کوئی شیعہ وہاں پہ جاتا بھی ہے وہ شیعہ پلیٹفورم سے نہیں ہوتا شیعہ ریپریزنٹیشن بن کے نہیں جاتا ہے وہ کس حیثیت سے جاتا ہے مثلا وہ پی 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 کا نمائندہ ہوتا ہے یا کسی اور تنظیم کا سیکولر حیثیت سے جاتا ہے شیعہ حیثیت سے نہیں جاتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شیعوں کا بڑا نقصان ہوا ہے اس مسئلے پہ جی تو آپ بھی کہہ رہے کہ یہ بیک فائر ہوگی ایک طریقے سے جی بلکل بلکل اکی تینکیو جو والکم بھائی مجھ سے اتفاق کرتے ہو نہیں کرتے ہمارے جو پیارے بھائی ہیں اسلام میں یہ اگر ان کے سر پہ ہندو کا ڈنڈا جب تک تھا یا انگریز کا ڈنڈا ان کے سر پہ تھا تو یہ ہمارے بہت اچھے پیارے بھائی تھے ہمیں کافر نہیں کہتے تھے کافر نہیں کہتے تھے ہے کہ نہیں بھائی اور بھائی کچھ چیزوں کا علاج جو ہے نا وہ ڈنڈا ہوتا ہے بعض لوگوں کی طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے اگر ڈنڈا نہ ہو تو وہ ان کو بات نہیں سمجھاتے تو ہمارے پیارے بھائی جو ہیں ان کی طبیعت ایسی ہی لگتا ہے اب آپ شاید موافقت نہ کریں